ایسے بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیتا اور بولیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت ہی بڑی خبر کے ساتھ جہاں پر دلی میں آج جو بی جے پی کے نائے راستیہ دکش کے طور پر جے پی نڈا کی تاج پوشی کی گئی ہے جیہاں جے پی نڈا ہے اب بی جے پی کے نائے راستیہ دکش جے پی نڈا کے نام کو گرہ منتری عمید شاہ اور راجنات سنگھ رکشہ منتری نے پرستاویت کیا تھا جس کے بعد اندر ویرود ہونے چن لیا گیا آپ کو ہوتا تھے دو ساتھ چاہودہ سامیت شاہ نے بی جے پی کے راستیہ دکش کے طور پر کمان سمالی تھی اس کارکرم میں شیورہ سنگھان رمان سنگھ بھی کارکرم میں موجود رہے بی جے پی کے گیاروے راستیہ دکش بانے ہیں جے پی نڈا نیر ویرود ادھاکش چنے گا ہے جے پی نڈا اور اسی کبار پر ہمارے ساتھ سیدھے جوڑا ہمارے ایڈیٹرین چیف مانو سینڈ جی مانو جی آخر کار اب بی جے پی کی جو چیز رہی ہے جو ایک نیتی ریتی رہی ہے کہ ایک پت پر ایک ہی وقتی رہے گا اور وہی اس پت پر آگے کرے رہے گا ٹھیک اسی کو نبھاتے ہوئے بی جے پی کے گیاروے راستیہ دکش کے طور پر جے پی نڈا کے آج تاج پوشی کی گئی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اسمیتہ اور جیسا بی جے پی کا جو سمیدان ہے خود کا اپنا جو جس طرح سے سنگٹن چلتا ہے تو اس کی ایک پوری پڑھالی تیار ہوتی ہے اسی کے آدھار پر ادھاکش ہونے جاتے ہیں لیکن بلکل ساپ ہے بی جے پی میں کی ایک پد بیکتی کے پاس رہے گا لیکن امیش شاہ جو کی دوہزار چہودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادھاکش بنے اور ان کے نیترت میں بی جے پی نے ایک الگ پرچم پھیر آیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی اسٹیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بلکہ کیندر میں دوسری بار چن کر انہی کے نیترت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی لیکن اب ان کے پاس ایک بڑی جمعیداری ہے گرہ منطری کی تو یہ بہت پہلے ہو چلا تھا جب انیس جون دوہزار انیس کو یہ تیہ مان لیا گیا تھا اگلے جو راشتی ادھاکش ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے جے پی ندہ ہوں گے کیونکہ ان کو کارکاری ادھاکش بنائے گیا تھا لیکن کافی معاملہ ٹلا اور آخر کار آج رادہ مہن جو کی چناؤں پرباری بنائے گئے تھے انہوں نے گھوشنا کر دی کہ جے پی ندہ کو چناؤں جاتا اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا راشتی راجنیتی کے پٹل سے پہلے وہ لگتا تھا چھات راجنیتی میں سکری رہے اے بی بی پی کی طرف سے پرچارک بنے انیس سکیاسی میں اور پھر دھیرے دھیرے کر کر یہاں تک پہنچ گئے کی پہلے بار انیس سو سرانبے میں وہ بیدھائک چنے گئے اور بیدھائک چنے کے ساتھ ہی ان کو بعد میں پھر پریانون منطری بھی بنایا گیا سواستے بم سنسدی کار منطری بہاں بنایا گیا اور اس کے بعد کیندر میں بھی وہ منطری بنے تو ان کے پاس لمبا انوہب ہے سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ اس سال جب چناؤ ہوئے دوہزار انیس میں لوگ سبھا کے تو اس دوران ان کو جمعیداری اتر پردیش کی دی گئی تھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ یو پی میں اتنا اچھا پرفارمنس بی جے پی کا نہیں ہوگا لیکن قریب قریب 62 سیٹے جیت کر انہوں نے بتا دیا کہ وہ کس طرح سے نترت کرتے ہیں کس طرح سے ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب راشتری ادش کے بطور اور امیش شاہ کو بنایا گیا تھا تو ان کو بھی پروسکار اس بات کا ملا تھا کہ قریب 70 سیٹے انہوں نے اتر پردیش کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو دل بائی تھی تو یو پی وہ ایک ایسا استانے جہاں جدی پرفارمنس آپ کا دکھتا ہے تو اس کے بعد آپ کی تاج پوسی ہوتی ہے کوئی بڑا انام جروع ملتا ہے لیکن جے پی نڈا ایک ایسے دور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادھیکش بنے ہیں جب ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی پارٹی کے روپ میں سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے ایسا کہا جاتا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور اب اس کے گیار میں راشتی ادھیکش ہوں گے باقاعدہ ان کو مٹھائی کھلا کر ہم اس شاہ نے آج بڑھائی دی ہے اور تمام سارے جو نیتہ موجود تھے ہم دیکھ رہے تھے تو خوشی جلک رہی تھی اس میں یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی میں دو نہیں تین چہرے دکھائی دیں گے یعنی اب تکڑی ہو گئی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دو لوگ امیش شاہ اور مودی جی مل کر کام کرتے ہیں لیکن اب تیسرا نام اور چھڑ گیا ہے اور وہ راشتی ادھیک کے روپ میں جی پی نٹا کرتے ہیں جی پی نڈا کے پاس اور ہم نے دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں کئی ایسے راج ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی نے گبائے ہیں مثلن ہم بات کرنے ہیں مدی پیدیس کی بات کرنے ہیں راجستان چھتیسگر ایسے راج ہیں جو لگتار بی جی پی کے ہاتھ سے چھوٹے ہیں اور ابھی جو تاجہ چنا ہوا اتران چل میں وہاں پر بھی جھارکھن میں وہاں سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ہر کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے میں بی جی پی کو ایک نئی ہوا کی ضرورت ہے نئے لوگوں کی ضرورت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں نئی ارجا کی ضرورت ہے حالانکہ امیس ساہے نے جیسا ہم نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا نترت نبایا لیکن اس کے کام کا اثر بھی جب پڑا جب وہ ان کے پاس گرہ منترالے آ گیا تو وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنا سنگٹھن کا جمع داری تھی وہ نہیں نباہ پا رہے تھے جی پی نڈہ پونٹ ہے اب راشتیت دکش ہوں گے اور ان کے اوپر ان کے کاندھے پر سب سے بڑی چنوٹی یہی ہوگی کہ جو ساکھ بھارتی جنتہ پارٹی نے بیتے برسوں میں ہمیں ساہے کے نترت میں بنائی تھی اس کو باپس کرنا ہے ان تین راج جن میں ہم جن کا ہم جکر کر رہے تھے یا ماں کی ابھی جھارکھن میں جو چناؤ ہارے ہو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آخر کہاں ہم سے کوئی کہاں گلت ہوئی لیکن ابھی تو سب سے بڑی جمع داری تاجہ جو چناؤ ہیں وہ دلی کا ہے اور دلی میں یہ دکھانا پڑے گا کہ جی پی نڈہ کے نترت میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنی سیٹ حاصل کی ہے اس کے بعد پشم منگال کا چناؤ ہونا ہے جس پر بی جے پی کی پوری نجر ہے تو چناؤدیاں بہت ہے جی پی نڈہ کے سامنے لیکن انوباب کافی لمبا ہے ان کو اور ایک سال میں انہوں نے ہم اس شاہ کے ساتھ رہ کر مودی جی کے ساتھ رہ کر سمجھا ہے سنگھن کو کیسے بڑھانا ہے آر ایس ایس کے بڑے نزدیک مانے جاتے جی پی نڈہ تو ہمیں لگتا ہے سب کا ماردرسن کو ملے گا اور بی جی پی جس رنیتی کے ساتھ آگے پڑھی ہے جس اورجہ کے ساتھ آگے بڑھئے سائد اس اورجہ کو اور دے پانے میں سفن ہوں گے ایسی امید کی جا سکتی ہے لیکن آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنی جمداری نمات ہے بہت بہت شکریہ مانو جی ہمارے ساں جڑنے کے لیے تو ہمارے ساں جڑ رہے تھے ہمارے ایڈیٹن چیف مانو سینی جی آکرگار گیاروے راستی ادھیکش کے طور پر بی جی پی کی کمان سنبھالی ہے جی پی نڈہ نے جی آج انہیں گیاروے راستی ادھیکش کے طور پر چن لیا گیا ہے نر وی رود انہیں چنا گیا ہے آپ کو تعدی سے پہلے دسوے راستی ادھیکش کے طور پر بی جی پی کی طرف سے امیت شاہ نے ذمہ داری کو بکھو بھی نبھایا تھا اور اس کے بعد انہیں گرہ منتری کا پت ملا اس کے بعد ایک سال پہلے کاریکاری ادھیکش کے طور پر جی پی نڈہ کو ذمہ داری دی گئی تھی لیکن اب انہیں پورن روپ سے یعنی کی پورے طریقے سے بی جی پی نے آج تاج پوشی کر ان کو راستی ادھیکش کی کمان ساوب دی ہے موسیقی